موسیقی ایک عام سی چیز ہے کیوں ہے یہ کون ہے جو اس کو بتائے گا کہ دوہ کسان لی جاتی ہے دوہ بغیر پرسکرپشن کے نالو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بہت سارے اثرات کے ساتھ ساتھ فوائد بھی ہیں اور اس میں مشکلات بھی ہیں اور یہ ہمارے ہمارے معاشری ہمارے نفسیاتی اور ہمارے سماج میں ایک بہت کچھ مشکلات پیدا کر رہا ہے انہی سب وجوہات کو دیکھتے ہوئے انہی سب باتوں کو دیکھتے ہوئے آج کا ہمارا موضوع از خود ادویات از خود ادویات وہ ادویات جو ہماری پبلک ہمارے لوگ وہ دوہ لیتے ہیں اور پرسکرپشن کے بغیر لیتے ہیں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو ہم نے دیکھتے ہوئے آج اپنے مہمانوں کو مدو کیا ہے اور میں سب سے پہلے بلال مقصود صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ ڈیریکٹر آف فارمیسی نیشنل لیاقت ہسپیٹل میں اور آپ وائس پریزیڈنٹ فارمیسی کانسل سندھ بھی ہیں آپ کے بہت دور شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام میں آپ مد گیا اس کے بعد ڈاکٹر محمد حارس یہ ایسٹین پروفیسر ہے کراچی انیوستی میں اور ان کا تدریز سے ایک بہت دعوانچولی کا ساتھ ہے اور آپ کی بہت سے سائنٹیفک جریدیں ہیں آپ پی ایڈی کر آ رہے ہیں اور تقریباً دس سے بارہ شاگرد پی ایڈی کر رہے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا ٹیمتی وقت میں سے وقت نکال کے تشریف لائے اور ہم آپ سے مشورے اور آپ کی مشورے سے مستوید ہونا چاہتے ہیں تو میں سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ اسخددویات جو لفظ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ فارمیسسٹ ڈاکٹر نرس پیرا میڈیکل سٹاف کس کی ذمہ داری ہے اور کیوں ہیں شکری ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے بلانے کا اور اس پروگرام کے توسط سے بہت سے ایسی ہم معلومات شیئر کریں گے جو اس عوام کو اس چیز کے لیے بہتری کا سامنا ہوگا اسخددویات یا سیلف میڈیکیشن یہ پاکستان میں بھی ہے دنیا بھر کے امریکہ میں بھی ہے یوکے میں بھی ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے یوکے کے ایک سروے ہوا تھا جس میں بائیس ملین جو پاپولیشن ہے وہ سیلف میڈیکیشن پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور موسٹ جو ڈرکس وہاں پہ یوز کی آتی ہیں وہ انٹی ڈیپریسنٹس ہیں آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادویات ترقی آفتہ ملکوں میں دونوں میں ہے یہ نہیں ہے کہ ان ملکوں میں ہے جو صرف ترقی پزی ایک بات اور دوسری بات جو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسی کینسر ایک ایسا گھن ہے جو کہ پیشنٹ لے لیتا ہے دبا لیکن پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اسے پتہ نہیں اچھا اب یہ دیکھیں ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن ہم کیوں استعمال کرتے ہیں یہ ایکٹیوٹی ہوتی کیوں ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر دوائی کا جو ایکسپرٹ ہے وہ اور جو اس نے پڑھا ہوتا ہے وہ فارمیسسٹ ہے اگر ہم کمیونٹی فارمیسی کی بات کرتے ہیں جو ریٹیل فارمیسی کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ شاید ہی کسی کیمیس شاپ کے اوپر یا فارمیسی شاپ پر فارمیسسٹ موجود ہوگا جو اس کا صحیح گائیڈ کر سکتا ہے ایڈوائیز کر سکتا ہے انفرسنٹلی صرف کمیونٹی فارمیسی ہی نہیں ہسپرٹ فارمیسی میں بھی یہی فقدان ہے اس کی بہت سے وہ جو ہاتھ ہیں یہ کیوں ہے دیکھیں یہ کس کی ذمہ داری ہے کیا ڈاکٹر کی ڈاکٹر پرسکرپشن لکھ دیتا ہے وہ پرسکرپشن اس کو دوبارہ نہیں لکھتے اور وہ پیشنٹ جاتا ہے اور دبا لے لیتا ہے اور وہ کھا رہا ہے اس کو حالانکہ اس کی لیمٹ دبا کی صرف چھ دن ہے یا پندرہ دن ہے اب آپ پتہ کیا کہیں گے صرف دیکھیں سیلف پیڈشنگ میں دو باتیں آتی ہیں ایک تو ہوتی ہے کہ عام سے سیمٹمز ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ جی مجھے فلو ہو گیا تو گھر میں دبائی پڑی ہوئی ہے میں نے فورا میں کھا لیا اور آرام آ گیا جسے ہم کہتے ہیں مائنر علنیس کے لیے کیا یہ صحیح ہے؟ یوز کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشنز کیا ہیں اسے ہم کہتے ہیں میس ڈائیگنوز لیٹس اگر ہم چھوٹی سی مزار پر لیتے ہیں پینڈال یا پینڈا سٹرمال جو ہر گھر میں ہوگی اور ہر کیم شاپ میں آپ کو دستیاب ہے کیا ہمیں معلوم ہے کہ میکسیم دوز ہم کتنی لے سکتے ہیں پینڈال کی فور گرام ہے کیا ہمیں معلوم ہے کہ اس کو ہم کافی کے ساتھ نہیں لے سکتے اگر ہم بے لیتے ہیں تو ہمارے لیور ڈائمیج ہو جائے گا یا کیڈنی ڈائمیج ہو سکتا ہے تو یہ بہت سے چیزیں جہاں کچھ فوائد میں بہت سے بڑے بہت بڑے نقصانات بھی ہیں جو کہ irreversible ہیں جی لیکن ایک سوالتہ ڈاک صاحب میں آپ سب یہ کرتا ہوں اسی سسلے کو شروع کرتا ہوں کہ کونسی وہ عدویات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر اسخود عدویات میں شامل ہوتی ہیں دیکھیں جو ابھی عبیلال صاحب نے بات بتائی پاکستان کے اگر جا پرسپیکٹیف سے دیکھیں گے یا ورلڈ اوبر پرسپیکٹیف سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو سیلٹھ میڈیکیشن کا پرابلم ہے یہ ڈیولپنگ انڈر ڈیولپ ڈیولپ کنٹی سب کا ہے پاکستان میں تھوڑا سا پرابلم زیادہ اس لیے آپ کو ہے کیونکہ یہاں پہ پرسکرپشن یا پرسکرائیب ڈرگ اور نون پرسکرائیب ڈرگ یعنی نون پرسکرپشن یا پرسکرپشن بیز میڈیسن کا کوئی پریکٹیکلی کوئی کونسپ نہیں ہے کونسپ نہیں ہے کونسپ کیوں نہیں ہے اس کو پہلے بات میں دیکھتے ہیں کون کونسی عدویات جو ورلڈ اوبر جو آپ کے پاس لی جاتی ہیں اس میں آپ اگرچہ دیکھیں اور جو سرویز ہیں آر ایوئے سروی ہے بہنٹی ایڈی پرسکر میں اس کی سلپ میڈیکیدو بھی ریزن اور جو دوائیاں ہیں اُس میں کوئک ریلیفزز میں ہوتا ہے آپ کے پاس جی آئی اپسٹس کی یعنی کہ تیذابیت کی ہے اس کی اپنے دوا لے لی آپ کو ہیڈیک نے ہے اس کی دوا لے لی آپ نے جی ایک کال آرہی ہے میں ایک کال لینے ایک میں کال لینے چاہ رہا ہوں ایک لائف کال آرہی ہے جی پتائیے الو اسلام علیکم والسلام سر آپ سے سوال تھوڑا سا تھوڑا سا لیندی ہے بتائیے تین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے جی بتائیے ایک تو سر یہ ہے کہ ایک چھوٹا آدمی ہوتا ہے جو عام میڈیکل پریکٹیشنر کے پاس جاتا ہے تو اس کو ایک ہاتھ میں ایک انجیکشن لگاتا ہے دوسرے ہاتھ میں دوسرا انجیکشن لگاتا ہے اور پیس قسم کی گولیاں دے دیتا ہے اور پچاس روپے فیس لے لیتا ہے تو وہاں سے تو کیا نتیجہ ملنا ہے اس سے آپ واقف ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اچھے ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو دو دو ہزار روپے فیس ہے جو ایک عام آدمی ہے مطلب وہ نہیں برداشت کر سکتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر بڑے ڈاکٹر کے پاس چلا بھی جائے تو وہاں بھی میں نے آج کل جو دیکھا یہی ہے جو جو میڈیکل رہ پاتے ہیں وہ ان کو ترہ ترہ کے لالچ دے کے اور ترہ ترہ کے مطلب کہ ٹکٹ دے رہے ہیں فریج دے رہے ہیں فلانا دے رہے ہیں پین دے رہے ہیں اور کو بکس دے رہے ہیں ہر چیز دے رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے ان کے لٹریچر پڑھنے کی اور ان کو وہ دوائیاں لکھ کے دے دیتے ہیں تو اس پہ آپ بتائیں آپ ٹیکنیکل گفتگوز کر رہے ہیں لیکن عام آدمی جو چیزیں جانتا ہے اس پہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ بہت چاہ سوال کیا انہوں نے اور یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو حقیقت اس کے پیچھے یہی حقیقت ہے کہ ہماریاں میڈیکل ریپریزنٹیٹیو سے لے کر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوائی دی جائے لیکن کیسے دی جائے یہ پتہ نہیں ایک چھوٹا بریک لگتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پھر حاضر ہوتے ہیں